بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عصیف اور آپ دیکھتے ہیں عصیف فوڈ انٹیسٹ آج میں آپ کے ساتھ مولی کا پراتھا بنانے کی ریسپی شیئر کروں گا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سردیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں اور اس مرسم میں مولی گاجر ساگ وغیرہ عام ملتا ہے سردیوں کا مرسم ہو اور اگر آپ کو ایسے میں گرم گرم مولی کا پراتھا چائے کے ساتھ کھانے کو مل جائے تو بریک فاسٹ کا ایک اپنا ہی مزہ ہے ریسپی بالکل آسان ہے اور ان لوگوں کے لیے ریسپی ہے جو اس کو بنانا نہیں جانتے تو ریسپی کے ایک ایک سٹیپ کو دہان سے دیکھنا ہے سکیپ نہیں کرنا تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کا بٹن آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس آسانی کے ساتھ پہنچے تو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے لائک اور شیئر بھی کرنا ہے تو آئیے مزہ دار سا مولی کا پراتھا بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے مولی کو اچھی طرح سے واش کر کے اس کا جو چھلک ہے وہ آف کر دی ہے تو ابھی ہم اس کو گریڈ کر لیں گے یعنی اس کو اچھی طرح سے قدوکش کر لیں گے موسیقی اگر آپ کے پاس بٹن نہیں ہے تو آپ تیل یا گی جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے وہ آپ لے سکتے ہیں باریک چوب کی گرین چیلی اور جنجر ایڈ کریں گے دو سے تین میں نے گرین چیلی لی ہے اور ایک ٹکڑا ادھرکا لی ہے دو سے تین میں تک بنائی کریں گے تو ابھی ہم اس میں مولی ایڈ کریں گے اور ایک بات آپ نے دھیان میں رکھنی ہے ان کو اور کک نہیں کرنا کیونکہ اس سے یہ سوفٹ ہو جاتی ہیں اور ان کا پیسٹ بن جاتا ہے اور جب آپ پراتھے بناتے ہیں تو وہ کرسپی نہیں بنتے تو اس لیے آپ نے ان کو اور کک نہیں کرنا ہاف ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاودر ہاف ٹیبل سپون چیلی فلیکس اور ہاف ٹیبل سپون ریڈ چیلی ایڈ کریں گے اس کے بعد ون فورچ ٹیبل سپون حلدی پاودر اور ہاف ٹیبل سپون اجوائن ایڈ کریں گے اچھے سے مکس کر کے دو سے تین منٹ تک بنائی کر لیں گے دو سے تین منٹ گزر چکے ہیں فلیم کو آف کر دیں گے اور ان کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں گے اور جب یہ ٹھنڈی ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ کو ہم پراتھا بنا کے دکھاتے ہیں تو یہاں پر جو مولیاں ہیں وہ ٹھنڈی ہو چکی ہیں تو ابھی ہم پراتھا بنانا شروع کریں گے پراتھا بنانے کے لیے ہم نے آٹا دی ہے اور آٹے سے ہم دو چھوٹے سائز کے پیڑے بنا لیں گے تھوڑا سا ہشک آٹا لیں گے تاکہ جو پیڑے ہیں یعنی جو ہم نے آٹا لی ہے وہ ٹیبل کے ساتھ چپکے نا تو اس طرح کر کے ہم ان کو بیل لیں گے اس طرح کافی طریقے ہیں تو اس طرح کر کے اچھی طرح سے بیل لیں گے ہر کسی کا ایک اپنا طریقہ ہے اور یہ طریقہ مجھے آسان لگتا ہے اور اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کو بنا کے دکھاؤں گا اس طرح دونوں جو ہم نے پیڑے لی ہیں ان کو اچھی طرح سے بیل لیں گے تو ابھی ہم ان کی فیلنگ کریں گے اس طرح کر کے اچھے طریقے سے فیلنگ کر دیں گے یہ دیکھیں اور اوپر جو دوسری روٹی ہے یعنی جو دوسرا ہم نے پیڑا لیا تھا جس کو ہم نے بیل ہے اس کو اوپر رکھ کے اور سائیڈوں سے اچھی طرح سے بند کر دیں گے جس طرح آپ سموسہ بناتے ہیں سموسہ گرمے یعنی بناتے ہیں تو اس کو فیلنگ کرتے ہیں اور جو سائیڈیں ہوتی ہیں ان کو بند کرتے ہیں سیم اسی طرح اس کو سائیڈوں سے بند کر کے تو دوبارہ سے جو ہے وہ بیل لیں گے یہ دیکھیں تو یہاں پر ہمارا جو پراتہ ہے وہ بالکل تیار ہے تو ابھی ہم اس کو طوے کے اوپر ڈالتے ہیں پکانے کے لئے طوے کے اوپر تھوڑا سا بٹر لگانا ہے تاکہ جو پراتہ ہے وہ چپکے نہ اور اس طرح اٹھا کے پراتے کو طوے کے اوپر ڈال دیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اگر اس کی کوئی شیپ ہے آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو ایک سائیڈ سے پکا کے اس کی سائیڈ چینج کر لیں گے دو سے تین منٹ تک ہم نے اس کو پکایا ہے تو ابھی ہم اس کے اوپر بٹر لگائیں گے سائیڈ چینج کر لیں گے اور اس طرح تھوڑا سا گمائیں گے تاکہ جو بٹر ہے وہ سارے پراتے کے اوپر لگ جائے اور اسی طرح ہم دوسری سائیڈ کے اوپر بھی بٹر لگا لیں گے اور دوبارہ سے سائیڈ چینج کر لیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کافی ایزی ہے بنانا ماشاءاللہ زبردست قسم کی خوشکوہ آ رہی ہے اور ایک دفعہ ہم اس کی دوبارہ سائیڈ چینج کر لیں گے تو پراتہ ہمارا تیار ہو چکا ہے تو آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ پراتہ تیار ہو چکا ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ